موسیقی نمسکار یہ آکاش وانی پٹنا ہے اب آپ رچنا سہائے سے پرادیشک سمچار سنیے آج کے مکہ سمچار شراب بندی اُلنگن ماملے میں منتری رام صورت کمار کی برخاصتگی کی مانگ کو لے کر راشتری جنت ادل کے صدسل نے ورحان صبح میں کیا ہنگاما بھاجپا بیدھائکوں کے ساتھ ہاتھ پائی کی نوبت آئی ہنگامے کے کارن سدن میں نہیں ہوئی شننکال اور دھیان آکرشن کی کاریوہی کوسی چھتر کو مدلہ چھتر سے جوڑنے والی سپول سرائے گڑ نرملی جھنجھارپور ریل کھن پر وشیش ٹریم کا پریچالن کیا گیا اور پردیش میں کئی ستانو پر دھول بھری آندھی کے ساتھ ہلکی سے مدھیم بارش درز کی گئی سب سے ادھیک پشم چمپارن کے گوناہ میں 39 ملیمیٹر بارش ریکارڈ کی گئی بولیٹین کی شروعات سے پہلے یہ سنکل کوویڈ 19 ماہ ہماری کے خلاف دیش ایک جو ٹھوکر لڑ رہا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ سرکشو اور بچاہ کے تین آسان احتیاطی اپائیوں کا سنکلپ لیں کوویڈ 19 سے بچاہو اور سرکشت رہنے کے تین اپائے ماسک لگائیں دو گز دوری ہے ضروری سرکشت دوری رکھیں ہاتھ رمو ساف رکھیں اب سمچار وستار سے ویوکشی پارٹی راشتری جہنٹہ دل کے سدسیوں نے شراب بندی کانون کا اُلنگن کا آروپ لگاتے ہوئے راجسوں اور بھومی صدھار منتری رام صورت کمار کے برخاستکی کی مانگ کو لے کر آج ویدھان صفحہ میں جم کر ہنگامہ کیا ہنگامے کی کارن صدن کی کاریوائی پہلے دو پہر صدن کی کاریوائی پہلے دو پہر صدن کی کاریوائی پہلے دو پہر صدن کی کاریوائی جیسے ہی شروع ہوئی شراب بندی کے اُلنگن کے مددے پر راجت کے صدر سے نیتہ پتی پکش تیجسفی یادف کو بولنے دینے سے روکنے اور ادھیکش پر دباؤ بنانے کو لے کر صدہ پکش پر آروپ لگاتے ہوئے صدن کے بیچوں بیچ آگئے اسی بیچ ویروت کر رہے صدر سےوں کے خلاف بھاجپا کے صدر سے بھی بولنے لگے اس دوران نارے بازی کر رہے راجت کے صدر سےوں اور بھاجپا کے صدر سےوں کے بیچ ہاتھا پائی کی نوبت بھی آگئی اس بیچ سبھا کے سرکشہ کرمیوں نے صدر کے بیچ میں آ کر ستیتی کو سنبھالا ستی بگڑتے دے ادھیکش ویجائے کمار سنہا نے صدر کی کاروائی ساڑھے تین بجے تک کے لیے ستھگت کر دی ساڑھے تین بجے جب صدر کی کاروائی شروع ہوئی تب ادھیکش نے اس گھٹنا کو صدر کی مریادہ کے پرتکول بتایا انہوں نے کہا کہ یہ صدر دوبارہ نہیں ہو اس کے لیے مل کر پریاز کرنے چاہیے ادھیکش نے نیتا پتی پکش کے علاوہ سرکار کو انہیں ویروڈی دل کے نیتاؤں سے بھی صدر کو شانتی پورنے چلانے میں پتی بدتا ویقت کرنے کو کہا نیتا پتی پکش تیجرسی پسار یادم نے کہا کہ انہیں بھی آج کی گھٹنا کو لے کر گہرا دکھ ہوا ہے لیکن ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں ایسی ماحول پیدا نہیں ہونی چاہیے بپکش ہے آروپ لگائیں ایویڈنس کے ساتھ لگا رہا ہے تو اچھی بات ہے سرکار کا تائز پر بنتا ہے کہ اس کا اکتر دے جواب دے اگر ہم غلط بول رہے تو بتائیں ہم چیز میں غلط بول رہے لیکن اس پر چچا نہ ہو کر کے کوئی اور چیزوں پر ہوتی ہے وہ الگ بات لیکن دوبارہ ہم لوگ چاہیے کہ ایسی گھٹائیں نہ لیکن بڑا ہم کھیت پرکٹ کرنا چاہتے ہیں اور بڑا آپ جیسے دکھی ہیں ہم بھی ویسے دکھی ہیں ادھر سرکار کی اور سے سنسدیہ کاریومنتری ویجائے کمار چودری نے آشواست کیا کہ یہ ستی دوبارہ نہیں ہونے دی جائے گی انہوں نے کہا کہ اتیجنا میں کوئی بات کہتے سمیں سدسے کو آتم نیانترن رکھنا چاہیے کہ اس کی وانچنیتا اس سمیں ادھک بڑھ جاتی ہے جب کوئی سدر سے اپنے بیڑودھیوں کے ویچار اور آچرل کے ویشے میں واج بیباد کر رہے ہوں کانگریس، سی پی آئی مالے، سی پی ایم ہندوستانی آوام مورچہ، وکاس شیل انسان پاٹی تتہا انہیں دلوں کے صدیشوں نے بھی ادھکش کو بھروسہ ڈلایا کہ صدن کے سوچارو سنچالن میں ہر سمبھف سعیوگ دیں گے اسے سے پہلے پرشنکال کے دوران نیتا تتیپکش نے کہا کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت ہیں کہ راجی کے منتری کے پریوار کے صدر سے شراب کی بکری کروا رہے ہیں اس پر اپ مکھے منتری تارکشور پرساد نے آپتی جتائی کہ تیجسری پرساد کاریس انچالن نیماولی کا اُلنگھن کر رہے ہیں راشتری جنتہ دل کی اوڑ سے اس مددے پر کاریس سگن پرستاو بھی رکھا گیا تھا اس پر راجت کے صدر سے آکروشت ہو کر سرکار کے خلاف نارے بازی کرنے لگے آج ہنگامے کے کارن شن نکال اور دھیان آکرشن کی کارروائی پوری نہیں ہو سکی منتری رام صورت کمار کے ستیفے کی مانگ کو لے کر نیتا پتی پکش تیجسری پرساد یادک کے نیترتو میں وپکش کے ودھائکوں نے آج راجپال سے ملاقات کی اس دوران منتری کے ستیفے کی مانگ کو لے کر گیاپن بھی دیا گیا راجسو اور بھومی صدھار منتری رام صورت کمار نے کہا ہے کہ ان کے خلاف لگائے گئے آروپ بے بنیاد ہیں انہوں نے پٹناک میں بھاجپا مکھیالے میں سنباد داتاوں سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ راجنیتک سوارٹ کے چلتے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے نیترتو پٹیپچ انہوں نے ہی سوال کھرا کیا اور وہ جواب ہی آروں کو دے چکے ہیں اب اگر ہم سے جواب چاہتے ہیں تو ہم کو تو تہی لگتا ہے کہ کوئی کسے ہے وہ جواب ہی دے چکے ہیں جواب انہوں نے یہ دیا ہے پہلے انہوں نے کہا کہ رام صورت رائے کے پڑشن سے سرا پرامدی ہوئی ہے جو سرا کا میرا داراں جھوٹا ہے پھر انہوں نے کہا کہا ان کے بھائی کے پتیالے سے ہوا پھر کہتے ہیں کہ پتا جی کے نام سے تو میں اسپرش کر دینا چاہتا ہوں انہوں نے اسپرش کر دیا ہے کہ وہ جمین میرے بھائی کے نام سے ہے تو میری اس میں کیا دن لکھتا ہے کوئی سوشتہ نہیں یہ جاں کسے ہے اور میں نے اسپرش کہا ہے کہ میرا پریوار نہ داروں کیتا ہے نہ کلاتا ہے نہ داروں دیتا ہے نہ کچھواتا ہے شریف کمار نے کہا کہ نیتا تتیپچ تیجر سے پساد یادر یا دی دو دنوں میں اپنا آروہ واپس نہیں لیتے ہیں تو وہ ان کے خلاف مانہانی کا مقدمہ دائر کریں گے پردھان منتری کے شاکشنک کارکرم پریقشا پیچرچا کے پنجی کرن کی کل انپیمتی تھی ہے اس ورش پریقشا پیچرچا کا چوتھا سنسکرن ہوگا اور اسے آن لائن آئوجت کیا جائے گا پریقشا پیچرچا پریدھان منتری نرندر موڈی کے نیتریت میں ایکزام واریئر ابھیان کا ایک حصہ ہے جو چھاتروں کے لیے تناؤ مکت واتاورن کا شریجن کرتا ہے چھاتر اس کارکرم میں حصہ لینے کے لیے سرکاری ویب سائٹ مائی جیو وی پر innovateindia.mygov.in میں پنجی کرن کرا سکتے ہیں پرادیشک سمچار آپ آکاش وانی پتنا سے سن رہے ہیں کوسی شہتر کو مِتھلا شہتر سے جوڑنے والی سپول سرائیگر نرمالی جھنچاتپور ریل کھن پر دربھنگا اور سہرسہ جنکشن کے بیچ آج وشیش ٹرین کے مادھیم سے سیدھی ریل سیواز شروع ہو گئی اس کے ساتھی 87 ورش کے بعد اس مارک پر ٹرینوں کا آواجہی کا سلسلہ بھی شروع ہوا چھتر کے لوگوں نے ٹرین کے پہنچنے پر اس کا سواگت کیا اس وشیش گاڑی کے مادھیم سے پورو مدھ ریلوے کے مہا پرابندک للچ چندر تریویدی نے پورے ریل کھنڈ کا نرکشن کیا گوھر طلب ہے کہ 1934 میں آئی وناشکاری بھکم کے کارن نرمالی سے سرائے گڑ کے بیچ یہ ریل کھنڈ چھتی گرست ہو گیا تھا پردھان منتری نرند موڈی نے آئیوروید جگت کو پورے سمرتن دینے کا آشواسن دیا ہے کل شام ویشوک آئیوروید سماروں کو سمبودھت کرتے وے شیموری نے کہا کہ لوگوں کو آئیوروید کا لاغ اور روگ پرتیرودک چھمتاؤں کا مہت وہ سمجھ میں آنے لگا ہے بھدھان منتری نے کہا کہ موجودہ پریستیتیوں میں آئیوروید اور پرمپراغت عوشدی کو وشوستر پر لوگ پریے بنانے کا صحیح سمیں ہے سواست منتری منگل پانڈے نے آج کہا کہ راجی میں آبادی کے حساب سے چکت سکو کی اپلبدتا قریب قریب وشو سواست سنگٹھن کی مانک کے انروب پہنچ گئی ہے شیموری نے ویدھان سباہ میں اپنے ویبھاک کے بجٹ پر چرچہ کے بعد اتر دیتے وے کہا کہ سرکار چکت سکو کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہر سمبھ پیاس کر رہی ہے اور بارہ کروڑ کی آبادی پر WHO کے مانک کے انروسار اس راجی کے اندر دو سو کے قریب آیود چکت سک گنترگت آیویت چکت سک کی سنکھیا تیتیس ہجار نو سو بائیس ہومیوپیتک چکت سک کی سنکھیا چونتیس ہجار دو سو سنتاون یونانی چکت سک کی سنکھیا پانچ ہجار دو سو تیم تن چکت سک کی سنکھیا چھو ہجار ایک سو تیس موضے یہ لگ بگ ایک لاکھ انیس ہجار ہے چنچہ WHO کے اندر بھی ہوتی ہے سنکھ بھارت میں آج مانک کے انوسار چکت سک ہیں اور بیہار کے اندر بھی مانک سے جدی ہم مانے تو کل ایک ہجار کم ہے جس کی پورتی کرنے کا پریاس ہم سب لوگ لگ لگ دی گئی کل سواست وی بھاگ نے پنچاتی راج پتی نیدیوں کے ٹیکہ کرن کے لئے وشیش ابھی آن چلایا تھا راج میں اتق 12 کرنے آج آزادی کا امرت مہود صرف کے سلسلے میں دیش کی سوطن ترطا کی پچھتر وی ورش گاٹ سے سمبند چتر پردشنی کا پتنا سہیت دیش کے چھے ستانوں پر ورچول مادیم سے ادھگھاٹن کیا لوگ سمپرک اور سنچار بیورو کی اور سے پتنا کے این کالج میں یہ پردشنی لگائی گئی ہے یہ پانچ دنوں تک چلے گی نئی دلی میں پردشنی کے ادھگھاٹن کے بار شیجا ورکر نے کہا کہ سوطن ترطا سنانیوں کے مہان بلیدان کے بعد دیش کو آزادی ملی تھی انہوں نے کہا کہ اس پردشنی کے پنوں کے ساتھ اپنی بھاشا میں آزادی کے لڑائی کی جانکاری ملے آزادی کے بات کیا ہوا اس کی جانکاری ملے یہ ضروری ہے اور اس میں کاندھی جی سردار والد بھائی پٹیل نیتا جی سبھائش سنر بوس ڈاکٹر امبیڈ کر نیرو جی اور ساری کرانتھ کاری بھی خزی رام بوس سے لے بھگت سنگ اور سکھ دیو راج گرو انہی کے بدولت ہمیں آزادی ملی ہے یہی سندیش اس پرزرشنی کا ہے کینڈرے پشوپالن دہری اور مجھ منتری گریراز سی نے کہا ہے کہ پردھان منتری نرند رموڑی لگتار کسانوں کے بکاس کے لیے کام کر رہے ہیں شسی نے بیگو سرائے کے بچ وارہ میں ایک کارکر میں کہا کہ کسانوں کی آئے میں بڑھو تری اور ان کے اتھپادوں کو صحیح بازار اپلبد کرانے کے لیے کرشی اتھپادن سنگٹھنوں کی ستھاپنا کی گئی ہے سپول زلے کے راگوپور میں وارڈ سنگٹھیا بارہ میں ایک پریوار کے پانچ لوگوں کی سندگ پریستیتیوں میں مردیو کا ماملہ سامنے آیا ہے مرنے والوں میں 52 ورشی مشری لال سا ان کی پتنی رینود دیری سہیت دو بیٹیاں اور ایک پتر شامل ہیں آرشنکر جتائی جا رہی کہ دیش میں کئی راجیوں میں کوویٹ کے بڑھتے ماملوں اور ہولی کو دیکھتے ہوئے راجی سرکار نے ادھکاریوں کو ٹیسٹنگ ٹریسنگ اور ٹریٹمنٹ کی تیاریوں میں تیزی لانے کا نردیش دیا ہے راجی کے سبھی سارویجنک ستھانوں پر کوویٹ کی جانچ کی جائے گی آندھی کے ساتھ ہلکی سے مدھیم بارش ہوئی ہے روحت کی مور اور انگباد گیا نوادہ ارول پوروی چمپارن پشم چمپارن شوہر مدوبنی اور سیتا مڑی زلے میں کئی جگہوں پر بارش درز کی گئی پٹنا اور آس پاس کے چھتروں میں ہلکی بندہ باندھی ہوئی شراب بندی اُلنگ ماملے میں منتری رام سورت کمار کی برخاص کی مانگ کو لے کر راشتوی جنت ارل کے سردستوں نے ویدھان سبھا میں کیا ہنگامہ بھاج پا ویدھائی کو کے ساتھ ہاتھ پائی کی نو بتائی ہنگامے کے کارن سدن میں نہیں ہوئی شن نکال اور دھیان آکرشن کی کاری وائی کو سی چھتر کو مثلا چھتر سے جوڑنے والی سپول سرائی گر نرملی جھنجا پور ریل خند پر وشیش ٹرین کا پری چالن کیا گیا اور پردیش میں کاری ستھانوں پر دھول بھری آنڈی کے ساتھ ہلکی سے مدھی بارش درز کی گئی سب سے ادھے پشم چم پارن کے گوناہ میں 29 ملیمیٹر بارش درز کی گئی اور اس کے ساتھ آکاش دوری ہے ضروری سلکشن دوری رکھیں ہاتھ رمو ساف رکھیں